بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید ارض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیصلکن مرحلے میں داخل ہو گیا پاکستان جمران خان کے مخالفین گبرائے ہوئے ہیں اور بظاہر اختلاف بھی کرتے نظر آتے ہیں اسی خبریں بھی آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے عوامی دباؤ جو ہے اس کی وجہ سے وہ اکٹھے ہیں وہ کھلاہٹ کا شکار ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں عبران خان کے لوگ بھی فرشتے نہیں ہیں گھتگوں میں احتیاط نہیں کرتے فرشتے کے مطلب یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں صورتحال کتنے نازک ہے اور اس میں ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر تول کر بولنے چاہیے یعنی ہم لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں اس بنیاد پر انہیں سپورٹ کرتے ہیں زیادہ تر ایشیوز میں کہ وہ زیادتی کا ظلم کا شکار ہیں لیکن خود انہیں احساس نہیں ہے اس کا کہ ایسے موقع پہ بے احتیاطی کتنی خطرناک ہوتی ہے وہ بخلاہٹ میں خان صاحب سے بھی میں نے کہا تھا ایک دفعہ نے کئی بار کہا کہ خوف پیدا نہیں کرنا چاہیے یہی غلطی ویسے مخالفین بھی کر رہے ہیں اب تو دو تین اخبار نویز بڑے متھرک ہو گئے اڈرہ آ رہے ہیں مارشلہ لگ جائے گا امرجنسی لگ جائے گا بے امرجنسی لگی ہوئی نہیں ہے مارشلہ لگا ہوئے نہیں ہے جتنا لگ سکتا ہے اتنے لگا ہی ہوئے نا اور امرجنسی بھی ہے کون محفوظ ہے جو آدمی تنقید کرتا ہے کیا وہ محفوظ ہے کتنے لوگ ناکرین سے نکالے گئے کتنے لوگ ملک چھوڑ گئے کیا ڈرہ آ رہے ہیں آپ مزہ جتنا خوف پیدا کرنا تھا کر دیا اور اب تو اس کا ردعمل شروع ہو چکا ہے اور خان صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے خوف پیدا نہیں کرنا چاہیے اس وقت ضبط و تحمل کے زیادہ ضرورت ہے اصولی بات کرنی شاہیے اور بزدری تو ظاہر ہے اس سے زیادہ تو کوئی بری چیز ہے ہی نہیں دنیا میں یہ تو شاید کفر کے بعد بدترین چیز یہی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میری تقدیر انسان ہوگا یہ امام حسین نے کہا تھا کربلا میں کہ انسان کی تقدیر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہی سمجھنے کی بات ہے اس سے پہلے بھی فرمایا کرتا تھا مقصوص نشستوں پر نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن جاری نہیں کر رہا کئی منصوبے ہیں ڈاک ججوں کے منصوبہ ہے ادھر ادھر یہ منصوبہ ہے کہ جو لوگ حلف اٹھا چکے ہیں جب انہوں سے نشستیں الارٹ کر دی گئی تھیں قومیوں اور صوبائی سمبلیوں میں تو صوبائی پختون خواہ کے ہر جگہ انہوں نے تو حلف اٹھا لیا تھا اب وہ جائیں گے ان کی پارٹیوں نے ان سے کہا پارٹیوں نے کیا کہا حضر دائری صاحب نے اور شریف خاندان نے ان سے کہا جائیں اور ہم آپ کے پشت پناہ ہی کریں گے تو اگلے افتریٹ دائر کر دیں گے اندازہ ہے مشاورت وہ کر چکے ہیں اور وہ کہیں گے ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلسل تاخیر کر رہا ہے اس کی تفصیل ارز کرتا ہوں کیونکہ اندیشہ یہ ہے ان لوگوں کو کہ فارم پینتالیس والا معاملہ کھل گیا بھی تو تفصیلی فیصلہ آنا نا سپریم کورٹ کا اور عدالتوں نے انصاف کا فیصلہ کر لیا تو یہ تو بچیں گے کسی صورت نہیں بچیں گے یہ جو لوگ خوف دلا رہے ہیں نا امرینسی لگ جائے گی مارشاللہ لگ جائے گا بھر لگا ہوا ہے اور کس کو کہتے ہیں مارشاللہ کچھ لوگ کے لئے تو لگا ہوا ہے سب کے لئے نہیں لگا ہوا لگا ہوا ہوگا تو یہ خسارے میں جائیں گے جو بنی فیشری ہیں اس میں بھی ترہ ترہ کے منصوبے ہیں آپ سے ارز کرتا ہوں وہ کھلا ہاتھ بہرحال بہت ہے اور کہ سمجھ میں نہیں آ رہا 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 سلام اللہ کبھی ہاتھ جوڑتے ہیں مذاکرات کے لئے کبھی دھمکے دیتے ہیں کہ آئین کیا چیز ہے کوئی اصول نہیں ہے طاقت اور ایک صاحب نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈہ بہی کامیاب ہوتا ہے سبحان اللہ ڈنڈے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے با رہا ایک کے ساتھ نے کہیوں کے ساتھ وہ آپ کو یاد نہیں ہے عوامی رائے عامہ اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ یزید جیسے صفاق آدمی جس سے زیادہ صفاق لوگ تاریخ انسانی میں کم پیدا ہوئے ہوں گے جیسے صفاق اس نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اسی کی بنیاد پر لوگ تعویل کرتے ہیں حالانکہ اس کے بعد بھی ایسے افسوسناک واقعات ہوئے جن کی تو 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 جو ہی نہیں کی جا سکتے کربلا کے بعد بھی دل تو اس کا سیاہ ہو چکا تھا تو وہ اس نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا کہ ابن زیاد نے کیا ہے ابن زیاد نے کہا میں نے نہیں کیا شمر نے کیا ہے مگر مدینہ پہ حملہ کیا نا اس کے باوجود اور مکہ پہ بھی کیا عبداللہ بن زباہر نے جب بغاوت کی تین ساڑھے تین سال اس نے حکومت کی اور چین اسے ایک پل نہیں تھا پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے تو چھ مہینے حکومت کی کہا میں یہ بار نہیں اٹھا سکتا معاویہ بن یجید ادھر دیکھئے کیا کر رہے ہیں کہ ایکس کے بعد یوٹیوب پہ بھی غیر اعلانیوں پہ بندی لگا دیا اللہ کہ بند ہو معیشت پہلے ہی جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہے اور بالکل ہی تباہ کر کے چھوڑو گے اس کو ہاں جی بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور بھی بہت غیر اعلانیوں پہ بندی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ پاکستان ہے پاکستان ایک شمالی کوریا نہیں ہے یہ میسر نہیں ہے یہ میامار نہیں ہے یہاں ایک فوجی حکمران نے اجازت دی ٹی وی چینلز کی لوگوں نے آزادی کا مزہ چکھا ہے یہاں ایک زبردست میڈل کلاس ہے یہاں لاکھوں لوگ جو ہیں جو تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہیں پختونخواہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا اور بلوچستان بھی نکل چکا بلوچستان میں بھی آپ آئیسولیٹڈی ہیں نا اور کراچی جس دن اٹھے گا آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے سندھ میں حقیقی نہیں ہے اور زرداری صاحب تو سیچیویشن کا فائدہ اٹھا کے نونگی کو بلیک میل کر کے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بلیک میل ہی کر رہے ہیں نا بزاہر تو بڑے میٹھے بنتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان کے ضرورت پڑے تو گھٹنوں کو پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں یہ اٹرانے سے نہیں ہوگا چار مختلف قومیتیں ہیں بڑی پانچ چھے کراچی سے شروع کر رہے ہیں تھا مہاجر ہیں اور انہوں نے اپنا وزن ڈال دیا پی ٹی آئی کے پلڑے میں مکمل طور پہ وہ قومی دارے میں واپس آ گئے انہوں نے اپنے لیڈروں کو مسترد کر دیا سولہ ہزار شہری معصوم وہاں قتل ہوئے تھے سندھی ہیں کبھی میں اس کی تفصیل عرض کروں گا فوج میں کہ کس کس علاقے کے لوگوں کا کیا مزاج ہے سندھی کم لڑاکہ نہیں ہیں جو ہیں علاقہ ان میں وہ کم لڑاکہ نہیں ہیں بلوچ ہے پنجابی ہیں اور پنجاب میں بڑا تنبو ہے بختونخواہ ہے چترالی ہیں کوہستانی ہیں کشمیری ہیں کشمیری انہیں کس طرح اپنی بات بنوالی اور بھی بہت سی یعنی لوگ ہیں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں تین صبح تو ہاتھ سے نکلی چکے منصورہ بندی یہ ہو رہی ہے کہ منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کچھ کر لیا جائے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے پھر دوسرے اپنا گفتگو میں اس کے بعد جو گفتگو کروں گا اس میں ان کا موقع تفصیل سے میں پیش کروں گا جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس کے کچھ چیزیں محفوظ ہیں مقصوص نشطوں پہ میں نے عرص کیا کہ عدالت ریجسٹر آر آفیس نے نہیں یہ بات میں نے ابھی آپ کا نہیں بتائی تھی مقصوص سیٹوں پہ سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے عدالت عظمہ کے حلیہ فیصلے کے خلاف جس میں پی ٹی آئی کو ایک پارٹی مانا گیا ہے اور سیٹیں اس کے حوالے کر دی گئی ہیں مقصوص سیٹیں اس کے خلاف ریڈ جناب دائر کر دی ہے نظر سانی کی درخواست یعنی سپریم کورٹ ہی میں نون لیگ نے اور جو پنمبر اس کا الارٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی جل سماعت متوقع ہے اسی لئے اٹھاک ججز کے معاملے میں بھی بہت بیچینی ہے وہ کلہ نے شکایت کی جیسے سردار اس آق سے جناب شعب شاہین نے کہا جیسے اپنا ایڈوکیٹ شعب شاہین نے کہ عمران خان اور وہ کلہ کے درمیان شیشے کی دیوار کھڑی ہے چیخ کر بولنا پڑتا ہے دستابیز نہ دی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیئے ملکات میں اور کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیئے جج صاحب نے کہا توہینی عدالت کے نوٹس جاری کروں گا اتنے بہت سارے مقدمات ہیں تو وہ کلہ کو بار بار ان سے ملنا ہے مجبوری ہے ان کی آئین اور قانون کی جنگ جو ہے وہ عمران خان کے مخالفین ہارے چکے مستقبل میں بھی ہاریں گے یعنی اگر بساتی لے پیٹ دی جائے جس کا میرا خیال ہے کہ امکان کم ہے اندیشہ کم ہے عوامی رائے ہمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے جمہوری فریمبرک میں رہتے ہوئے اب طاقت کا اس سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اب بھی پیٹی آئے کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے بعض اخبار نبیز جو ہیں ان سے شاید کہا گیا ہے ہیں دو تین ہی جو اکسا رہے ہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہی بار ہے جس کے آپ ایک صاحب نے اس طرح کی گفتگو کی یہی کہ ڈنڈا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے سبحان اللہ ڈنڈا ہے نہ اس کا احنات کو کوئی مالک ہے نہ کوئی رائعامہ ہے نہ کوئی مضامت کرنے والا ہے وہ کتنے عرصے سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ خاتین کہ کسی کا باپ کینسر کا مریض ہے کوئی خود کینسر کی مریض ہے ڈاکٹر یاسمین راشد خود کینسر کی مریض ہے بے ہوش ہو گئی محمود رشید ایک دن بے ہوش ہو گئے کس حالت میں رکھا گیا وہ پانی گندہ پانی پینا پڑھتا تھا اس کو سنم جاوید کو اور علیہ حمزہ جو اس کے بالج کینسر کے مریض ہیں لوگوں نے مضامت کیا ہے انسانوں کی بستی ہے یہ یہ نواز یریف صاحب نے کہا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ میں یہ انسانوں کی بستی ہے یہ ایوانوں کی بستی نہیں ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت وہ میمو گیٹ وغیرہ جب وہ وہاں گئے تھے وہ تقریب کسی وقت آپ کو سنواؤں گا شامی صاحب نے بہت سخت احتجاج کیا اس پر مجبر ایوان شامی صاحب نے اور احساس دلانے کی کوشش کی کہ حضور ملک کا مستقبل خطرے میں ہم کے الفاظ نہیں دہر آ رہا کہ حضور ملک کا مستقبل خطرے میں ہے اور یہ قومی سالمیت کے نام پہ نیشنل سیکورٹی کے نام پہ اس سے پہلے کتنی دفعہ کتنے ان لوگوں کو حکمرانوں کو نکالا جا چکا اور اس سے کیا حاصل ہوا ہے کتر میں کیا ہوا پھر بھٹوں کو بانزی دی گئی کیا ہوا پھر بے نظیر کو دو دفعہ برطرف کیا کہ کتنی دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے نواز شریف کو نکالا تو اس سے کیا حاصل ہوا تو اب منمانی سے کیا حاصل ہو گا بہت شدید احتجاج انہوں نے کیا مگر بہرحال جو لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ صرف انسانوں کے ہاتھ میں ہے نہ کوئی قدرت کو وجود ہے نہ قدرت کے قوانین کا کوئی وجود ہے نہ کوئی آزادی کے لیے اٹھکا کھڑا ہو سکتا ہے نہ کوئی سچ بولنے والا ہے تو ان سے کیا شکایت ہے سب زیادہ حامد رضا سے مجھے جن کا بڑا یعنی پی ٹی آئی پہ احسان ہے اور پی ٹی آئی بھی نہیں ملک پہ بھی احسان ہے جو ڈیپٹی پرائیم نیسٹر صاحب کی پرائیم نیسٹر کیوں نے آفر دی گئی ہے کہ تلا یہ ہے اور دباؤ تو ظاہر بے پناہ ڈالا گیا وہ ایک بڑے یعنی وفادار آدمی بھی ہیں باہمت آدمی بھی ہیں بے باک آدمی بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں سٹیبل بھی ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جب ہی میں نے بات عرض کیا تھا عرض کی تھی کہ بہت احتیاط کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ اس بار تو جب ہم آئیں گے تو ان کو سبق سکھائیں گے کچھ نہ کچھ ہم سے زیادہ پڑے لکھے آدمی ہیں بہت ایک عالم دین کے فرزند ہیں نامبر عالم دین کے جنہوں نے بہت ایک وقت میں مضامت کی تھی انہیں میرے جیسے آدمی کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں آیا فتح مکہ کا سیرت انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوگی زیادہ غور کیا ہوگا کہ فتح مکہ کے دن کیا ہوگا تھا اور یرشالم میں کیا ہو تھا سلاودین ایوبی نے جزیہ اپنی جیب سے ادا کر دیا تھا اور نیلسل منڈیلا نے کیا کیا آج ہمیں مثالیں غیر مسلموں کی دینیں پڑھتی ہیں تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ کسی کو سبق سکھا جائے کہ فیصلے جو ہیں اگر کسی اس کا اتصاب کرنے تو عدالت کرے اور عدالت بھی ایسی کہ جس پر سب کو اعتماد ہو سرکاری محکمہ جن کی ذمہ داری ہو جہاں بہترین لوگوں کو لگایا جائے اور وہ سب کے ساتھ انصاف کریں اگر حکومت قائم ہو جائے عمران خان کے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کہاں تو ان سے یہ جا رہا ہے کہ دو سال کے محلد ہیں مذاکرات بیسے نہیں ہو رہے بات وقت غلط فہمی ہو جاتی ہے پیغامات آتے اور جاتے ہیں دو سال کے لیے نے حکومت کرنے دیں اور خاموش رہے آپ یہ بات ہو کیسے مان سکتے ہیں وہ آکے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو ان کے ہم ہی کیا کہیں گے کہ اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اس کے لیے تو کوئی اپشن ہی نہیں ہے جناب عمر فاروق کہتے تھے میں چاہتا ہوں خیر کوئی ان کی خاکا پاکا برابر بھی نہیں ہے وہ ان لیڈروں کو میں مناسبت نہیں دے رہا کسی طرح تشبیح بھی نہیں دے رہا واقعہ سر ورز کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آگ کی دیوار ہائے روزہ ایران کے اور عربوں کے درمیان لیکن کیا جنگ چھڑی چکی تھی چھڑ گئی اور رومی سلطنت کو تو محدود علاقہ مزر و شامی ان سے پتا کیا گیا نا ایران تو پورا پورا گیا بعض ایرانی تو ان دنوں کو بھولے ہی نہیں ہیں بعض تو ایرانی بہت اچھے مسلمان ہیں ایسے قابلہ رشک ہیں کہ انہوں نے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے اور بعض ایرانی تو ان کو بھولے ہی نہیں ہیں اس بات کو ایک خاتون نے مثلا مجھے جاننے والے سے کہا کہ ہمارا اچھا بلا مذہب تھا تو ہم پر اسلام مسلط کر دیا میں نے کہا ان سے کہیے کہ ذرتشت کا مذہب اختیار کر لیں کہ کوئی پابندی تو نہیں ہے ان پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں انہیں کہنا چاہیے تھا وہ مصدق ملک نہیں ہیں وہ صاحب زیادہ حامد رضا ہے وہ ان مصدق ملک نہیں ہے جو کہتے ہیں ساٹھ لاکھ روے مہینہ خرچ ہوتے ہیں ساٹھ لاکھ روے مہینہ اس پر کس کے خرچ ہوتے ہیں اور جم نظم بنا کے دیا اور آٹھ کمرے ہیں وہ آٹھ کمرے خالی رکھے گئے ہیں اس کو اس سائدہ تنائی میں مطلع کرنے کے لئے اور کھانا وہ عالی قسم کو کہتا ہے اپنے پیسوں سے کہتا ہے اور بورچی اس کو نہیں دیا گیا ٹھیک تو ایک عام سا کہتی ہے وہ کھانا میں تو اس کو جانتا ہوں کھانا وہ تو مشکل سے اس کے الگ سے اترتا ہوگا ہمیشہ عمر بھر اس نے اچھا کھانا کھایا اور اچھا کھانا کھانا کوئی جرم تو نہیں ہے جناب عثمان غنی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے مہمان سے کہا کھانا کیسا ہے آخری دن تھے یعنی جو وہ فساد پھیلا اس سے پہلے کھانا کیسا اس نے کہا بہت عمدہ ہے فرمایا عمر بھر اچھا کھانا کھایا اور اچھا لباس پہنا ہے اب میرا مال ختم ہوا بس یہ دو بکرییں رہ گئی ہیں اس کے بعد تو آپ شہید کر دیا گا اچھا کھانا کھانا کوئی جرم تو نہیں ہے اور کوئی اچھا کھانا نہیں مل رہا اور جو پکھانا وہ کہتا ہے نہ کوئی آٹھ کمرے ہیں نہ کوئی امنیزیم ہے بالکل غلط بات ہے مصدق ملک صاحب کو رکنا چاہیے ججکنا چاہیے غور تعمل کرنا چاہیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب تاریخ کا حصہ بنے گا اور میں ہم نہیں چاہتے بالکل کل جب تبدیلی ہو تو پھر مخالفین کے ساتھ بہی سلوک کیا جائے یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ ملکوں اور قوموں کے لئے تباہ کن ہوتا ہے اڈھاک ججوں کے لئے جناب بڑی جلدی ہے جوڈیشل کانسل جو ہے وہ اس کا اعلان ہوگا پی ٹی آئی نے تو مصرد کر دیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنا جوڈیشل کانسل میں جائیں گے اور یہ فیصلہ جو ہے ایک ساتھ چار اڈھاک جج لگانا یہ بدنیتیں برمبنی ہیں مدلہ انہیں بڑی جلدی ہے اور چھوٹیوں میں لگا رہا ہے سردار مسعود طارق سمیت غور فرمائیے دلیل یہ ہے کہ مقدمات زیادہ ہیں اس میں شبہ نہیں مگر آپ کو اس نے اجلت کیوں ہے اور اپنے اور پوچھا تک نہیں ججوں سے دو نے انکار کر دیا اتنی اجلت ہے کہ دو آج دو ججوں سے پوچھا ہی نہیں ریٹارڈ ججوں سے ویسے تو بعض کانوندان کہہ رہے ہیں کہ انہیں انکار کے ساتھ وکیلوں کے ساتھ اور کہا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبدنی فیصلہ ہے اور قاضی صاحب کے منصوبے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور یہ غیر آئی نہیں ہے اور وہ کلا اس کے مضامت کریں گے اور ہم انہیں جج مانے کے نہیں ایک عجیب و غریب دعویٰ کر رہے ہیں انہوں لکھ کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے جیو جسٹس کے منصب سنبھالنے تک یعنی جب وہ سنبھالیں گے اگر یہی صورتحال رہی ہے ویسے تو میرا خیال ہے اس سے پہلے بہت بڑے بڑے واقعات ہو سکتے ہیں اگر فارم پنتالیس کے کیس کھلنے لگتے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد حکومت تو یہ باقی نہیں رہے گی وہ کہتے ہیں کہ پھر اسمبلی توڑ دی جائے گی ہے جی وہ غریب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مراجی ہے یہ کچھ اخبار نے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کچھ نون لکھ کے لوگ جو ہیں وہ شمہ گویاں کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پنجاب نون لکھ کے حوالے کر دی جائے مرکز میں جو ہے کہ نگران حکومت بنا دی جائے جو بیس سو انتیس تک رہے گی ٹیکنو کریٹس ہوں گے ٹیکنو کریٹس کا تجربہ ہوچہ کوئی بنگلہ دیش اور سو فیصد ناکام رہا عمر عیوب نے پریس کانویس کیا اور یہ کہا ہے کہ جیل میں ایک صاحب بیٹھے ہیں وہ عمران خان سے ان کے بیٹوں کی ملقات کرنا نہیں دے رہے کیوں نہیں کرنے دے رہے وہ ملقات نہیں ٹیلی فون پر گفتگور بی بی کو جیل میں رکھنا ہے بیٹوں سے بات کی جتنی ذہنی عذیت دی جا سکتی ہے دی جا مجھے یاد ہے خان صاحب جو ہیں نا وہ عادی ہیں بعض چیزوں کا عادی بہت یعنی ایڈکشن کے حد تک عادی ہوتا ہے عادی ہیں بیٹوں سے بات کرنے کے لمبی لمبی بات کرتے ہیں اور آبیسلی مظلہ یہ دوری جو ہے وہ محبت کو بھڑکاتی ہے آپ کے سامنے ہے آپ کے اولاد آپ کو توجہ نہیں دیتے لیکن اگر ان میں سے کوئی دور ہو تو اس کے لیے بڑی الفج جاگتی ہے فطریت اور ماں باپ بھی دور ہوں تو اولاد میں بھی ایسا ہی دیتا ہے مجھے یاد ہے کہ لمبی لمبی کہانییں ان کو سنایا کرتے تھے کرون اولا کے آخر دل تو اس کا بڑا مسلمان ہے عمل میں کوئی کوتائی ہے جو ہے جو خامی ہیں وہ تو ہے تو مجھے یاد ہے کہ جمائمہ نے کہا کہ میرے بچوں کو آپ میرے بیٹوں کو بنیاد پرست بنا رہے ہیں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں دو برس یا تین بس یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں جمائمہ کو انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا اور سنا بھی نہیں پھر مجھے پتا چلا کہ انہوں نے بات کی ہے میں نے کہا بھائی پھر سے گفتگو شروع کر دیا انہوں کا بھائی کہ اپنے آپ پہ پہ بندی لگائی تھی کہ اتنے عرصہ بات نہیں کرنی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں میں بالکل بنیاد پرست نہیں بنا رہا میں تو انہیں کوئی معقول وہ مسلمانوں کے واقعات سناتا ہوں کہانیوں سناتا ہوں اور جتنی انہیں معلوم تھا جتنا پڑھتے تھے عمر یوب نے اپنی پریس کانوز میں یہ بھی کہا کہ ہمارے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا پارٹی کا کچھ نہیں بگڑا بلہ چھینہ اس سے ہم اور مضبوط ہوئے تحریک انصاف کو خط نہیں کیا جا سکتا انہوں نے سخت جملہ استعمال کیا بتا دیتا ہمیں آپ کو کسی کا با بی یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے یہ ایرانہ سناولہ صاحب کو کرنے دیں مسدد ملک کو کرنے دیں اور عطاولہ تارٹ کو کرنے دیں ان لوگوں کو کرنے دیں آپ کو شایست کی مظاہرہ کرنے چاہیے خلق خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کے اس میں شک کیوں ہے اپنی کامیابی میں اور جذبات سے کیوں مغلوب ہوتے ہیں پاکستان انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سیازی جماعت ہے اور رہے گی وہ سب سے مقبول جماعت کہیں سوچ سمجھ کر بات کیا کریں سب سے مقبول پارٹی اتنی مقبول پارٹی کبھی آئی تھی قائد اعظم کے بعد قائد اعظم دنیا سے چلے گیا ہے تو مسلم لیک مقبول نہیں رہی پہلے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں آر گئی تھی مگر یہ نہ کہیں کسی کا باپ اور یہ اور وہ یہ وہ بھی کرتی ہیں مطلب وہ بہت خراج تحسینوں نے پیش کیا گیا ہے سنم جاوید کو اور وہ اس کی مستقبی ہیں لو وہ بھی کرتی ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے ایک اخبار نویس نے دعویٰ کیا ہے نون لیگ کے اخبار نویس نے یہ کہنے چاہیے نون لیگ کے اخبار نویس نے کس دھڑلے سے لوگ جو ہیں وہ دھمکیں دیتے ہیں پوری قوم کو اور کس دھڑلے سے جو ہے وہ اپنا غلط بہنی کرتے ہیں کہ جناب یہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے اس کو ختم کرنے کا پیٹے کو بالکل پورے ادارے کا فیصلہ نہیں ہے میں اس میں بہت سی معلومات رکھتا ہوں اور بہت سی چیزیں عرض کر سکتا ہوں لیکن ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور خرابی پیدا ہونے کا احتمال ہو بالکل کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہے قطن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اندے ہیں کوئی بہرے ہیں گنگے ہیں یہ اچھوٹا اپنڈی شہر ہے اس میں بیسیوں فوجی افسروں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں وہ ریٹائرڈ کے سرونگ افسروں سے رابطے ہیں اس کا ان کا کوئی تعلق نہیں فوج میں کوئی ریفرینڈم کرائے جاتا ہے اور فوج میں تو جب وہ شمالی وزیرستان میں کاروائی کے مسئلہ تھا تو جنرل کیانی صاحب سے میں نے پوچھا کہ جب کور کمانڈر متفق تھے تو آپ نے فیصل کاروائی کی کی کیوں نہیں انہوں نے کہا میں اپنی چائز کے وقت پہ کروں گا امریکی دباؤں پہ نہیں کروں گا دوسرا بات یہ کور کمانڈر ڈیسیرن میکنگ فورم نہیں ہے ایمائی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھی فوج کیا سوچتی ہے اور کیا کیا مسائل ہوں گے تجزیہ ان سے لینا پڑتا ہے آئی ایس ایسے پوچھنا پڑتا ہے اور مشورہ کرنا پڑتا ہے اتنا زمداری کا کام انہوں نے کہا اندیش ہے کراچی میں اور ملتان میں اور لاہور میں وہاں سے لوگ نکلیں اور دشتگردی شروع کر دیں چنانچہ اس میں تاخیر کی گئی اور وہ اس کے اور بھی بہت تفصیلات ہیں کسی وقت آپ جاریز کروں گا کسی ادرو گامہ سے کیا کہا تھا انہوں نے اس پر اور امریکیوں سے وہ کلائے تقسیم ہو گئے ہیں ایڈاک ججوں کے مسئلے پہ بار اسوسییشنز نے تو ایڈاک جج لگانے کے مخالفت کر دی ہے حامد خان نے بھی کر دی وہ تو میں نے بتایا لیکن اسوسییشنز نے کر دی پاکستان بار کانسل نے جس میں سرکاری نمائندے بھی ہوتے ہیں انہوں نے حمایت کر دی ہے اور حامد خان نے کہا تو میں نے آپ کو بتائی دیا تفصیل ساری تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات شہباز گل نے کہی ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ حدیث ہے جو ان کے ذہن میں ہوگی یا کسی سنی ہوگی یا پڑی ہوگی یا انہیں یاد ہوگی حوالہ نہیں دیا انہوں نے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ بات ٹھیک گئی ان کے بھائی کو آپ کا پتہ ہے گرفتار کیا گیا ہے اور بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا شہباز گل نے اور اس پر بابیلا نہیں کیا بس منشن کیا اس بات کو اور دوسرے لوگ قبل کے زیادہ منشن کیا کہ ہر آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے ہر ایک استعداد کم ہوتی ہے مواقع کم ہوتے ہیں لیکن برائی اس کی اگر مضاہمت نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ زبانی اس پہ اپنی زبان سے اس کی مضاہمت کرو اور زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو ہونا چاہیے اگر ظلم ہو رہا آؤ تو اس کی دل میں تو ہونی چاہیے اس کے خلاف نفرت ظلم کے خلاف آدمیوں کے خلاف نہیں نفرت گناہگار سے نہیں ہوتی گناہ سے ہوتی ہے تو انہوں نے کہا مت کم یہ کہیں کہ یہ کریں کہ تقریبات میں یہ کسی بھی جگہ ان لوگوں سے لا تعلق رہے یہ ٹھیک بات ہے لا تعلق رہے لڑائی جگڑے کی فساد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسے فتنہ پھیلتا ہے پاکستان نے ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے پاکستان بارکوسن نے کہا ہے کہ آئینی معاملات کے لیے الگ سیاسی مقدمات کے لیے الگ آئینی عدالت ہونی چاہیے یہ بات زیرے بحث رہی ہے اور اس پہ بحث ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ پوری ایک سبریم کورٹی ہوگی الگ فائدہ تو اس کا ہو سکتا ہے لیکن یہ مطالبہ جہاں سے آیا ہے وہ اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے کوئی زیادہ اعتماد قوم کا ان پر نہیں ہے اس پہ انہیں توجہ دینی چاہیے انہیں اپنی شہرت بہتر بنانی چاہیے جسے اسلام آباد آئی کورٹ نے اور سبریم کورٹ کے ججوں نے بنائی ہے اسی اخلاقی میار کا مظاہرہ انہیں کرنا چاہیے تو پھر شاید قوم ان کی بات سنیں اور ممکن ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہوئی جائے فائدہ تو اس کا ہے مخصوص نشیستوں پر الیکشن کمیشن تاخیری حرمی استعمال کر رہا ہے اجلاس ہوا کل بھی ہوگا تو وہ تو آپ کو بتایا کہ نون لگور پیپلز پارٹی کے پیمبروں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے عدالت میں سپریم کورٹ میں اور دلیل ان کی سامنے کی یہ ہے کہ ہمیں تو سنے ہی نہیں کیا ممکن ہے اس میں پھر تاخیر کے کوئی طریقہ تلاش کیا جائے اسی کے لیے ڈاک جج لگایا جا رہے ہیں اور کس لیے لگایا جا رہے ہیں جسٹس شاہر جمیل نے بڑھا ہے انٹرویو دیا ہے اور انہوں یہ کہا کہ جب جسٹس مظاہر نقبی اور جسٹس اجازہ الہسر مصافی ہوئے تو میں اس سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا لیکن میں رک گیا اور اس کے سب جانتے ہیں کہ قدر تاخیر سے انہوں نے کیا دو فروری کو صدر عرف البی کا صیفہ انہوں نے بھیجا انہوں نے کہا کہ بہت ہی خوش طبی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی وہ سننی چاہیے آپ کو اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ خوش طبی کے ساتھ بہت وقار کے ساتھ گفتگو کی دس سال وہ رہے ہیں اور بیس سو انتی تک رہ سکتے تھے انہوں نے کہا کہ میں پھر رک گیا میں نے کہا کہ میں یہ الگ سے چونکہ ان کا مسئلہ الگ تھا ان پر نہ تو کوئی دباؤ تھا اسٹیفے کے لئے نہ ان سے کوئی مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا دباؤ آتا ہے بہرحال تھوڑا بہت تو انہوں نے کہا میں تو عام طور پر سنتے ہی نہیں تھا اور مجھ سے کم کہا جاتا تھا اور مجھے بعض مقدمات دی ہی نہیں جاتے تھے تو ایک بار انہوں نے کہا پیغام ملا کہ کرنل صاحب ایک ملنا چاہتے وہ آپ کے بڑے مددان ہیں تو میں نے انکار کر دیا پھر انہوں نے کہا پرنڈی بینچ میں ایک مقدمے میں کچھ ریمارکس جیئے تھے گاڑی پیچھے لگا دی گئی شوگر ملوں سے متعلق ایک کیس تھا تو ان کی والدہ تک سے سوارش کی گئی اور پھر رشتداروں سے کیا گئی انہوں نے کہا اتباع سے میرے بھی وہ رشتدار تھے سوارش کرنے والے مگر میں نے بارال انکار کر دیا پھر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جیجوں کو غلام کرنا کہ نہیں جیجوں کو نہیں کہا ذہنی غلامی ہے میں نے کہا پوری قوم میں ذہنی غلامی ہے بیاسے پوری قوم میں تو جج صاحب نہیں ہے پوری قوم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور قربانییں دی ہیں لیکن ایک بہرحال ایک ہوئے غلامی تو جو صدیوں تک لوگ قوم غلام رہی ہے اس میں ہوتی ہے اور وہ تو اب کم ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا ذہنی غلامی ہے ورنہ کیا ہے وہ جیسے مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ خوب تو نفسیتی ہوتا ہے آپ نے آدمی کے اندر ہوتا ہے دباؤ بھی اندر سے ہوتا ہے اگر آدمی فیصلہ کر لے کہ اس نے صحیح بات کرنی ہے تو اسے کون روک سکتا ہے ان کا غلط فیصل کام کرنے سے بہتر عہدہ چھوڑ دیں اور یہ بھی کہا کہ مجھ پر کوئی اسریفہ کے لیے نہ کوئی کسی نے مطالبہ کیا نہ کوئی دباؤ تھا لیکن بچے جب بات کرتے تھے اور دوست بات کرتے تھے تو احساس ہوتا تھا کہ ہم کام فس گئے ہیں جو عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائے کوڑ کے جن چھے جنہوں نے خط لکھا ہے انہیں کوئی ضرورت منصب کی نہیں ہے عدارے کو ان کی ضرورت ہے ملک کو ان کی ضرورت ہے ورنہ وہ وقالت کریں تو ظاہر ہے اسے زیادہ آمدن ہو سکتی ہے بہرحال بہت ہی وہ انٹرویو آپ کو سننے چاہیے بہت انسپائرنگ ہے ادھر جناب یہ حال ہے ایک آدمی کا جو کوئی مددعی نہیں ہے کسی چیز کا کوئی دعویٰ نہیں ہے انکسار کے ساتھ انہوں نے شاہستگی سے بات کی اور اعتماد کے ساتھ بات کی لیکن انکسار کے ساتھ کی ادھر ایک جیلم کے جو عالم دین ہے وہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے عجیب و غری موقف اختیار کر لیا جب ان کے قتل کا فتوہ جاری کیا گیا تو ہم سب لوگ نے کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے وہ ایک بات کرتے ہیں آپ کو اتفاق نہیں ہے ان کے کچھ چیزوں پر موقف جو ہے وہ الگ ہے تو لوگ اس کا جواب دیں تو قتل کے فتوہ کے کیا مطلب ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ دہشتگردی ہے جیسے ساتھ میں اللہ کے بارے میں بہت افسوسناک افتوگی کی انہوں نے بہت ہی افسوسناک اور کہا کہ پی ٹی آئی والے فتنہ پرور ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں اور عمران خان کے قتل کو انہوں نے جواد مہیا کرنے کوش کی اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی مجبوریوں کو سمجھے بیرسٹر شہزاد اکبر کو بھی کوشتے رہے ایک بار نہیں کئی بار میں تخیر انہیں سوئے انہیں چھوڑ دیا ایک زمانے میں سنتا تھا کہ مولانا عساق کے شاگرد ہیں مولانا عساق جو ہیں وہ فرقہ پرستی سے فیصل آباد کے جو ہیں بالتر تھے اور بہت بڑے محقق تھے اور صاف اور خریب بات کرتے تھے ان کا تعلق کسی مکتب فکر سے نہیں تھا یعنی شروع میں تو تھا مکتب ایک خاص مکتب فکر سے لیکن اس سے وہ اوپر اٹھ گئے تھے اور اہلِ بایت کے معاملے میں انہوں نے بہت سی غلط فہمی ہیں لوگوں کی دور کی یہ جو خلافت معابیہ و جزید جیسی کتابیں لکھتے ہیں تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ علمی انحراف پہلا جو ہے فکر انحراف وہ امیر معابیہ نے کیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو مسلمان امت زوال کا شکار ہوئی اور بہت سی چیزیں ہیں اس کو سننے چھے مرلہی صاحب کے ان کے قلب موجود ہیں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے محققت ایڈوکیٹ ایزر صدیق کہتے ہیں کہ تین مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری کو چیلنج کیا تو ریجسٹرہ رافیس نے اعتراض کیا لگایا کہ نشانیں گھٹھا نہیں ہے بہت اس کے دسخت ہیں وہ کتنے ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں اس کے دسختوں والے اور ویسے وہ عمران خان کہہ چکے ہیں ایلانیہ کہ مجھے جسرس اپنا ساری ایڈوکیٹ ایزر صدیق پہ اعتماد ہے جان بوجھ کر مقدمات میں تاخیر کی جا رہی ہے ان کی زمانت کی درخواستوں کی سماعت اب بائیس جولائی ہوگی تین مقدمات سنم جعوید کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے آپ کو پتہ انہیں بلوچستان بھیجنے چاہتے تھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ کسی مزید مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے کوشش تو کی گئی آج ایک اور عدالت میں ان کے خلاف کوئی فصلہ لینے کی اٹاری جنرل سے انہیں یقین دلایا منصور آوان صاحب نے کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا تو مگر ایک بات انہوں نے کہی اپنا ان کے وکیل سے سنم کی سنم جعوید کے وکیل سے کہ وہ جو گفتگو کرتی ہیں وہ نامناسب سے بھی آگے ہے بہت اچھی اسطلاح استعمال کی کہ نامناسب تو ہے ہی اس سے بھی زیادہ ہے سخت ہے یعنی کیا آپ یہ زمانت دیتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسی گفتگو نہیں کرے گی تو وکیل علی اشفاق جانتے ہیں آپ علی اشفاق کو جنہوں نے عمران ریاض کا مقدمہ لڑا بڑی دل جمعی سے انہوں نے کہا کہ نہیں آئندہ وہ ایسی گفتگو نہیں اور کرنی نہیں چاہیے بالکل یعنی شدت پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے طاقت تو دلیل میں ہوتی ہے آپ نے قربانی دی ساری قوم نے اس کو سراہا اور الیکشن لڑے اگر سنم جاوے تو کوئی شریف خاندان کے کوئی آدم اس سے آدھے ووڈ بھی شاید نہ لے سکے کردار کشی کرنے کی گفتگو کی کہ میں اسے چیزوں کو دھورا نہیں سکتا کردار کشی کہ اس کی بڑی کوشش کی گئی ایک تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی بہت غلیظ گفتگو کی گئی اس کے بارے میں لیکن ذمہ دار اخبار نے بھی سنے منصور صاحب نے خاص طور پر اس کی وضاحت کی کہ اس کی ہاتھ پہ جو ہاتھ رکھا ہے ان کا والد کا ہے تو باپ کا ہاتھ اگر بیٹی کے ہاتھ پر رکھا ہے فرت محبت سے تو اس میں کیا اعتراض کی بات ہے وہ کئی اور اخبار نے اسے انہوں نے بھی وضاحت کر دی بہرال وہ تو نہایت ہی ذمہ دار خاتون ہیں انہیں وہ گفتگو سخت کرتی ہیں جو نہیں کرنی شایئے انہیں لیکن یہ کہ وہ پابندی سے نماز پڑھتی ہیں پابندی سے انہوں نے روزے رکھے اور تسبیحات پابندی سے پڑھتی ہیں دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں یہ قرآن کریم کی دعائیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کے والد نے مجھے کہا کہ خواب میں دیکھا ہے تو سیرت انہیں بھی پڑھنی چھئے میں دوہرہ اجمی سے کہتا ہوں اور امام زین العابدین کے بعض اقوال ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں کیونکہ وہ بہت صاحب علم آجمی تھے ان میں سے ایک کال جو ہے وہ میں مستقل دہراتا رہتا ہوں بلکہ دو اقوال ایک تو یہ کہ کوفہ ایک شہر نہیں بلکہ خاموش امت کا نام ہے جہاں کہیں ظلم ہو اور لوگ خاموش رہے ہیں وہ شہر کوفہ ہے اور اس کے رہنے والے کوفی ہیں اتنی عذیت مجھے کربلا میں نہیں ہوئی تھی جتنی اہل کوفہ کے خاموشی پر بعد میں تو خیر وہ اٹھے تھے اور بڑی قربانی دی تھی لیکن اب وہ کوفہ دے ایک علامت ہی بن گیا بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی ہو شامی تو سیرت پڑھنی شایئے سیرت پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی بات اور پڑھنے چاہے اہلِ بیعت اور اصحابِ رسولﷺ کے برے میں کہ کتنے مشکل آرات میں جنابِ امام زین العابدین جو ہیں وہ ایک آدمی ان کے قدموں میں آکے گرا بری حالت میں تھا اور آپ نے اس کی مدد فرمائی اس کو پلان دی تو اس نے کہا آپ نے پہچان ہے نہیں مجھے میں کربارہ میں تھا یعنی جو لشکرِ یدید میں تھا انہوں نے کہا میں داتے ہی آپ کو پہچان لیا تھا مگر اس کی مدد کی اس کی سرپرستی کی بڑی عالی ایک عالی مقصد کے لیے کام کرنے میں بڑی عالی ذرفی درکار ہوتی ہے پھر عمر یوب صاحب کو بھی گوھر کرنے چاہیے سنم جعوید کو بھی گوھر کرنے چاہیے سابزاد حامد رضا کو بھی گوھر کرنے چاہیے ہم سب کو کرنے چاہیے یہ تو چونکہ یہ واقعات ہوئے ہیں اس لیے میں ان کا حوالہ درم ہے میں سابزاد حامد رضا کو بہت مددہ ہوں اگر وہ فیضل جاتے وہ تنہا ستون تھا جس پر پیٹی آئی کھڑی تھی اگر وہ فیضل جاتے تو ہر چیز تباہ ہو جاتی میرے خیال اللہ بہت لمبی گفتگو ہو گئی بہت شکریہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ پندرہ منٹ سے زیادہ بات نہ کرو ایک صاحب نے کہا پندرہ منٹ میں اتنے موضوعات نمٹ سکتے ہیں اگر یہ میرے بس میں ہو تو میں دس منٹ سے زیادہ گفتگو نہ کرو میں یہ تقریر کرنے کا بلکل قطن کوئی شوق نہیں ہے میں تو جاتے نہیں تقریبات میں مجھے بلایا جائے تقریر کرنے کے میں وائٹ کرتا ہوں نہ تقریر کرنے کا شوق ہے نہ لمبی بات کرنے کا شوق ہے اور میری تربیت ہے میں بہت مختصر گفتگو الحمدللہ کر سکتا ہوں لکھ کے ٹائپ کروا کے اور کئی طریقے ہیں اس کے لیکن یہ سب موضوعات تو نہیں سمجھ سکتے یہ میری ذمہ داری ہے کہ افواہوں میں سے اور چم گوئیوں میں سے اور ڈس انفرمیشن میں سے خبر تلاش کرنے کچھ گو غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو میں وضعات کر دیتا ہوں اور انہوں نے زیادہ فیصلہ یہ کیا زیادہ احتیاط سے کام لے جائے آپ کو بہت بہت شکریہ